اتنی پٹائی کے بعد بھی کیوں وائرل ہو رہے ہیں دیپک چاہر بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ اندور کے ہولکنڈ سٹیڈیوم میں کھیلے گئے تیسرے اور آخری ٹیسٹ 2020 میچ میں ٹیم انڈیا کو 49 رنوں سے قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا اس میچ میں بھی بھارت گیندوازوں کی خوب پٹائی ہوئی دیپک چاہر سہید پانچ گیندوازوں نے گیارے کی زیادہ کی ایکنومی سے رن لٹائے چاہر نے چار اوور کی گیندوازی میں 48 رن دیئے اور ایک ویکیٹ حاصل کیا لیکن باوجود وہ میچ کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے انہوں نے سولوے اوور کی پہلی گیند پر کچھ ایسا کیا جس کے بعد وہ چرچا کے اندر میں آ گئے دراصل سولوے اوور کی پہلی گیند پر جب ریلے روسو اور فریسٹرن سٹپس بلے بازی کر رہے تھے تو چاہر نے گیند فیکنے سے پہلے ہی کریز چھوڑ چکے سٹپس کو موگڈنگ کرنے کا پریاز کیا حالانکہ انہوں نے ایسا کیا نہیں بلکہ کیول سٹپس کو چہتاب نہیں دی جس کے بعد سٹپس فوراں کریز میں لٹائے اس کے بعد سوشل میڈیا پر دیپک چاہر ٹرین کرنے لگے اس سے پہلے بھارتی مہیلا ٹیم کی دیتی شرما نے گلینڈ کے خلاف چارلی دین کو ایسے ہی آؤٹ کیا تھا جس کے بعد کرکیٹ کے جانکار دو خیموں میں بڑھ گئے تھے کوئی ان کے سپورٹ میں تھا تو کوئی اس چیز کو کھیل بھاونا کے خلاف بتا رہے تھے آئی سی سی کی نیاموں کی بات کر رہے تو ایک اکٹوبر سے اسے رن آؤٹ کی کٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے اس سے پہلے اسے انفیر کٹیگری میں رکھا گیا تھا میچ کی بات کر رہے تو ٹوس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ساؤت افریقہ کی ٹیم نے ریلے روسو کی ناواز سور اور کوئنٹن ڈی کاؤک کی 68 رنوں کی پاری کی مدد سے تین وکیٹ کھو کر 237 رن کا سکور کھڑا کیا جس کے جواب میں کیول ٹیم انڈیا پورے اوبر بھی نہیں کھیل پائی اور کیول 178 رن بنا کر اول آؤٹ ہو گئی بھارت کی طرف سے ستروادک 46 رنوں کی پاری دینیش کارتک نے کھیلی